ویلکم تو ایڈوکیشن پورٹل دی موسٹ ایڈوکیشنل چینل آج میں آپ کو موسٹ ایمپورٹنٹ اورگینک کمیسٹری کے پاس پیپر پلس موسٹ ایمپورٹنٹ کوسٹنز کروانے والا ہوں جو کوسٹن میں نے چوز کیے ہیں وہ جے ای آئی ٹی نیٹ اور جے ای مینز والے سٹیونٹس کے لیے اور جتنے بھی کوسٹن میں نے چوز کیے ہیں وہ ان تمام کے پاس پیپر سے اٹھائے گئے ہیں پاس پیپرز جے ای نیٹ کے جے ای مینز کے اے ای 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 پی ٹی کے سو ان سب پاس پیپر کے کوسٹنز ہم کرنے لگے ہیں جو سب سے پہلا کوسٹن ہے سب سے پہلا کوسٹن ہے دیورنگ دے نائٹریشن آف بینزین دی ایکٹیو نائٹریٹنگ ایجنٹ is سو آپ کو بتانا ہے کہ بینزین کی جب نائٹریشن ہوتی ہے تو اس وقت سب سے زیادہ ایکٹیو نائٹریٹنگ ایجنٹ کون سا ہوتا ہے so alpha option is NO3 minus beta option is NO2 minus charlie option is NO plus 2 delta option is HNO3 so پہلے آپ کو اپنا answer log کر لینا ہے پھر میں آپ کو اپنا answer سناتا ہوں تو آپ نے اپنا answer log کر لیا اے گائز میں بالکل نہیں رکھنے والا پہلے آپ کو اپنا answer log کر کے practice رکھنی ہے پھر میں آپ کو answer بتاؤں گا تو اس کا correct option ہے charlie ہم جب بھی benzine کی nitrogen کرواتے ہیں تو ہم اس میں HNO3 کو use کرتے ہیں لیکن HNO3 کو ہم use کرتے ہیں لیکن جو اس میں سے nitrating agent ہے یعنی NO group جو لگاتا ہے benzine پہ وہ NO2 plus ہے HNO ٹوٹتا ہے اور اس میں سے NO2 plus آکے کرتا ہے benzine پہ attack اور اس طرح NO2 plus کا group یعنی nitrate group جو ہے وہ benzine پہ آتا ہے so next MCQs کی طرف چلتے ہیں next MCQs ہے catalytic oxidation of benzine gives guys جب ہم benzine جو کہ بہت ہی stable compound ہے اس کی oxidation کریں اور وہ بھی in the presence of catalyst یعنی catalytic oxidation کریں تو ہمیں اس کی result میں کیا چیز حاصل ہوتی ہے یہ ہمیں بتانا ہے so option A is acetylene کیا ہمیں acetylene ملتا ہے option B is benzoic acid کیا ہمیں benzoic acid ملتا ہے and the charlie option is malic acid guys malic acid ایک acid ہے it is not an aromatic یہ ایک اور قسم کا acid ہے and delta option is malic anhydride کیا ہمیں malic anhydride ملتا ہے so میں پہلے کی طرح پھر آپ سے کہوں گا کہ آپ پہلے اپنے answer کو lock کر لیجئے اور پھر میں آپ کو answer سناوں گا تو آپ نے answer lock کر لیا guys ایک بات یاد رکھیں کہ میں بتا رہا ہوں آپ کو بنزین بہت سٹیبل کمپاؤنڈ ہے بنزین میں اتنے آرام سے oxidation نہیں ہوتی تو پہلے catalyst ڈالنا پڑتا ہے اور جب catalyst ڈالتے ہیں تب بنزین کی oxidation کرائی جاتی ہے اور جب بنزین کی oxidation کرائی جاتی ہے تو اس میں مختلف agents ہیں جو agents ہم ڈالیں گے اور ہمیں product میں وہی آئے گا for example اگر ہم acidified کی MnO4 بنزین کی oxidation کروائیں تو بنزین کی oxidation کی result میں benzoic acid دیتا ہے مگر یہاں پر میں آپ کو hint میں دے دیتا ہوں کہ ہم نے catalyst use کرنا ہے V2O5 یعنی valium pentoxide اور temperature ہے 500 تو جب ہم یہ کریں گے تو بنزین کی رنگ جو ہے اس بہت strong قسم کی oxidation ہوگی اور بنزین کی رنگ ٹوٹ جائے گی اور پہلے ایک temporarily benzoic malic acid بنے گا اور پھر malic anhydride بن جائے گا so the correct option is delta catalytic oxidation benzین کی valium pentoxide میں temperature 500 سنٹیریٹ تو ہمارے پاس آتا ہے malic anhydride یہ most important question تھا اور جے ہی mains میں یہ دو بار پوچھا بھی گیا مسلسل دو سالوں میں اور یہ ایک بار IIIT کے پیپر میں بھی آگیا تو آپ نے اسے اچھے سے پرپیر کرنا ہے اور malic anhydride کا structure بھی آپ نے نسی آرٹی کی ٹیکس بک سے دیکھ لینا ہے سو اب چلتے ہیں next question کی طرف next question ہے so the next question is benzine cannot undergo which type of reaction guys benzine کس قسم کے reaction نہیں دے سکتا سو آپ نے پہلے اپنا answer lock کر کے پہلے خود سے اپنے knowledge کو چیک کرنا ہے پھر میں آپ کو بتاؤں گا کس answer کیا ہے سو آپ نے answer lock کر لیا چلیں سنیں guys benzine پہلے میں ابھی پچھلے ہی میں نے آپ کو question میں بتایا کہ benzine is a very stable compound benzine کو KMNO4 سے easily oxidize نہیں کیا جا سکتا so benzine کس type reaction easily نہیں دے سکتا so alpha option substitution 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 کا reaction benzine میں ہو جاتا ہے hardly beta option is oxidation تو ابھی آپ نے پیچھے دیکھا ہے option is addition تو guys addition بھی benzine میں ہو جاتی ہے اگر ہم کو strong catalyst ڈال دیں تو اس میں وہ benzine میں بھی کچھ نہ کچھ add کر دے گا benzine میں نائیٹرو گروپ وغیرہ وغیرہ add ہو جاتے تو benzine کی addition b ہے delta option is elimination تو guys آپ جانتے ہے benzine is a very strong compound اس میں کوئی چیز نکال نہیں ہے so delta option is correct one benzine کی elimination کبھی بھی نہیں ہو سکتی benzine میں سے آپ کبھی بھی چیز نہیں نکال سکتے کیونکہ اگر آپ benzine میں سے eliminate کروائیں گے تو کچھ بھی نہیں بجائے گا بہت ہی unstable سے compound بچے گا آپ کو ایڈیشن سبسٹیوشن ہر قسم کے ریاکشن کر لیتا ہے so fourth question is which of the following compound can easily be oxidized to benzoic acid آپ کو بتانا ہے جس کی ہم oxidation کروائیں جس ہم oxidation کروائیں یعنی اس میں oxygen add کریں تو وہ change ہو جائے benzoic acid میں آپ کو compound بتانا ہے جس میں آپ اگر oxygen add کریں تو آپ کو مل جائے benzoic acid so alpha option is toluene toluene کا structure آپ جانتے ہوں کہ benzoen اور benzoen کے اوپر CH3 group اگر benzoen کے اوپر CH3 group لگا ہو یعنی methyl group لگا تو اس کو ہم toluene بھولیں گے nitro benzoen مطلب benzoen اور benzoen کے اوپر nitro group and autogroup اور اس کے بعد چارلی میں صرف benzoen ہی ہے delta میں chloro benzoen کو بھی جانتے ہوں گے benzoen اور benzoen کے اوپر chloro group یعنی cl group so آپ کو بتانا ہے کہ اس میں سے کون سا compound ہے کی جس میں سے ہم اوکس ایڈ کریں تو ریڈکشن کروانی ہے اور کوئی چیز حاصل کرنی ہے تو آپ نے اس میں carbon numbers کو دیکھ رہے ہیں کہ benzoic acid میں 7 carbon number ہوتے ہیں تو آپ فٹا فٹ سے دیکھ بتا سکتے ہیں کہ اس میں 7 carbon number اور کس میں ہیں اگر بات کی جائے نائٹرو بنزین میں تو بنزین میں 6 carbon ہوتے ہیں اور نائٹرو گروپ میں کوئی بھی carbon number نہیں ہوتا بنزین میں تو بتا چکا ہوں 6 carbon ہے اور ڈیلٹا اپشن کلورو بنزین میں بھی بنزین ہی ہے اور اوپرے کلورو گروپ ہے تو اس کا آنسر ہے alpha tolu tolu میں 7 carbon ہے تو CH3 میں سے H3 remove ہو جاتے ہیں اور ڈبل اوگ آکے H آ جاتا ہے اور یہ بنزو کیسل میں کنورٹ ہو جاتا ہے so اپشن is alpha tolu so next اپنے mcq کی طرف چلتے ہیں which one of the following is not a nucleophile in سب options میں سے کون سا option ایک nucleophile نہیں ہے so guys آپ اس سے پہلے کہ آنسر کرنے جائیں تو آپ کو سب سے پہلے یہ پتاؤ کہ nucleophile فائل کا کیا مطلب ہے guys nucleophile کا مطلب ہے nucleophile اور file کا مطلب ہے loving یعنی وہ compound وہ species جو nucleophile سے یا کسی بھی positively charged species سے affection رکھتا ہے پیار رکھتا ہے محبت رکھتا ہے اسے کہتے ہیں nucleophile اب جو بھی کسی positive سے affection رکھے گا محبت رکھے گا تو یہ بھی ضروری ہے کہ وہ خود negative charge ہونا چاہیئے اب negative charge ہوگا تب ہی تو positive کو attack کرے نیوکلیو فائل ہوگا آپ نے ایسی لی دیکھ اپشن میں بتانا ہے کون سا یا نیگٹیو چارج یا نیوکلیو فائل ہے بعض ایسا بھی ہوتا ہے کہ نیگٹیو چارج نہیں بھی ہوتا پھر بھی لون پیر اور کئی فیکٹرز کی وجہ سے نیوکلیو فائل ہوتا ہے تو آپ کو تو ایسی بھی بتانا کہ کون سا نیوکلیو فائل نہیں ہے نیوکلیو فائل آپ نے اس بات خیال رکھ رکھ کوئی چیز پوچھی گئی ہے یا نوٹ کا لفظ ہے دیکھ چیز نہیں پوچھی گئی بیٹا اپشن بی ایف 3 چارلی اپشن ایس 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 جب 3 فلورین اٹیچ ہو جاتے ہیں تو اور اس کے پاس کوئی چارج پوزیٹی یا نیگٹیف کوئی چارج بھی نہیں رہتا اور یہ بلکل بھی کوئی نیوکلیو فائل نہیں ہے اوپر والے کوسٹن میں تھا کہ نیوکلیو فائل کون سا نہیں ہے نیچے کوسٹن میں پوچھا گیا کہ ان سب اوپشن میں کون سا نیوکلیو فائل ہے اب آپ کو نیچے اوپشن بتانے کہ کون سا نیوکلیو لبن کمپاؤن ہے اگر ایلفہ اوپشن دیکھا جائے تو آپ جانتے کہ الیمینیم اپنے ساتھ تین نیگٹیو چارج چیزیں اٹیچ کر سکتا ہے سو تین کلورین اوپشن is the correct one NH3 NH3 پر گائز NH3 کی ویلنسی نائیٹروجن کی 3 اگر اس پہ پھر بھی لون پیر کی وجہ سے ایک نیگٹیف چارج ہوگا اور اس نیوکلیس کیلئے پوسیٹیف چارج کیلئے ابھی بھی محبت ہوگی سو نیوکلیو اوپشن نیوکلیو فائل اب دبائیں پلیز 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 اور حماد خان کی ایڈوکیشن پورٹل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی اچھی اور ویڈیوز میں آپ کے لئے بنا سکوں اور فائیو یر پیپرز کے کوسٹن میں آپ کے لئے بنا سکوں تینک یو ویر مچ گائز تینک سال لٹ تینک یو ویر